کیا بابر کی مرتصی کے بعد میں ہندووں پر عتی developers رک گیا تھا کیا بابر کی مرتصی کے بعد میں موگل یہاں سے چلے گئے دے جواب نہیں ایک ایسا مغل باشر جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہندووں کا سب سے بڑا سمرت تک تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بھائی بہن کے رشتے کو وقو بھی نبھائیا جو کہ اس نے نہیں نبھائیا تھا آج ہم اسی مغل باشر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں 1530 میں بابر کی مرتصی کے بعد میں ہمائیوں کو دلی کا شاشک بنا دیا جاتا ہے جس پر ہندووں کا پرجو برود ہوتا ہے اور اس کے بعد میں کہانی آتی ہے کرناواتی کی پر ان سب سے پہلے ہم کرناواتی کے بارے میں ہی جان لیتے ہیں کہ کرناواتی آخر کون دی کرناواتی سے ہم مہارانہ پرتاب کی دادی دی مطلب کہ ان سے پہلی کی دی گجرات کے باستہ بہدر شاشن 1533 میں یہاں پہ سن کا سب سے جاتا دھیان رکھیے گا 1533 میں تتھار خان کے ساتھ میں میبار کلے پر حملہ کر دیا جس کے بعد میں میبار کلے کے دو دعاواتی کو اس نے کبجہ بھی کر دیا جس کے بعد میں رانی کرناواتی کو مجبوری میں اس دھورت ویقتی کے پاس میں چٹی کے ساتھ میں راکھی لکھ کر بھیجنی پڑی تھی کہ آؤ میری مدد کر دعا کر پر اس پر بھی ہمائیوں کے لیے کوئی ویدیا نہیں تھی اور یہاں پر ادھیاسکار آپ کو یہ بتائیں گے کہ چٹی ملتے ہی اس نے حملہ بول دیا تھا پر کہاں بول دیا تھا یہ نہیں بتائیں گے سن 1531 میں ہمائیوں نے کالینجر با حملہ کیا تھا اب کیونکہ چٹی 1533 میں ملی تھی اور حملہ 1531 میں ہوا تھا تو یہاں پر یہ بات تو ثابت ہو جاتی کہ اس نے حملہ پہلے ہی کرنا چالو کر دیا تھا اور جس کے بعد میں یہ بھی سمبب ہے کہ وہ خود ہی میبار کلے پر حملہ کر دیتا اور یہ آسکتا گوجرات پر بھی حملہ کر سکتا تھا پر ان دونوں میں سے کوئی بھی کام اس نے نہیں کیا تھا 1534 میں بہدر شاہ نے دوبارہ سے تترکان کے ساتھ میں مل کر میبار کلے پر حملہ کیا اس بار بہدر شاہ نے پورا چتہ وگر تبھا کر کے میبار کلے اپنے کبجے میں کر لیا تھا اور ان سب کا ثبوت آپ کو انلسان اینٹیک آف راجستان بائی جیمز کرٹ کنویرڈ ہسٹری آف انڈیا بائی ایڈوارڈ جیمز رپسن اور میبار اندر دم مگلز ان سب میں آپ کو ثبوت بھی مل جائے گا اور یہاں پر 1534 تک ہمائیوں نے حملہ صرف اس لیے نہیں کیا کیونکہ 1534 میں بہدر شاہ نے دوبارہ سے میبار پر حملہ کیا تھا اور یہاں پر ہمائیوں کو پاس میں ایک بہت اچھا گولڈن افسر تھا کہ وہ گجرات پر حملہ کر سکتا تھا اور اگر وہ گجرات پر حملہ کرتا تو اسے ہنڈر پرچاند ہمائیوں کو بیجائے پرابت ہوتی اور اس کا یہ کرن یہ تھا کہ بہدر شاہ جو کیونکہ گجرات کا وارشاہ تھا وہ خود میبار میں بیٹھا ہوا تھا اور میبار کے لوگوں سے لڑ رہا تھا پر اس سمیں 1534 تک سوچیے 1533 میں حملہ ہوا تھا اور 1534 پورا ایک سال لگ گیا اور اس کے بعد میں بھی ہمائیوں نے حملہ نہیں کیا تھا کیونکہ جب بہدر شاہ کو یہ پتہ چلا ہے کہ ہمائیوں گجرات پر حملہ کرنے آ رہا ہے اور اس سمیں وہ میبار کے لئے میں یدھ کرنے کے لئے بیعصت ہے تو اس سمیں اس نے ایک چٹی لکھی ہمائیوں کو جس میں ساب ساب لگا ہو گا تھا کہ وہ دینِ الٰہی اور دینِ اسلام کا کام اس سمیں کر رہا ہے اور کافروں کو مار رہا ہے تو اس لئے اگر وہ اس سمیں بہدر شاہ کے گجرات پر حملہ کرتا ہے تو یہ دینِ الٰہی اور دینِ اسلام کے کام میں حسط چھپ ہوگا جو کہ کوئی بھی ایک سنت انسان نہیں کرے گا اور اس کا ثبوت آپ کو اکبر نامہ اور طبقاتِ اکبری میں مل بھی جائے گا اور ہاں اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمائیوں گوالیر تک تو آیا تھا ہو سکتا ہے وہ اس پر حملہ کرنے کے لئے رکا ہو وہاں پر گوالیر میں تو میں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ کتاب اور پڑھنی چاہیے جس کا نام ہے ہمائیوں باشا اور یہ ایس کے بینر جی کے دوارے لکھی گئی ہے تو اگر آپ لوگوں کو آرثر کا نام بھی پتا ہے اور بک کا نام بھی پتا ہے تو آپ ایزلی سرچ کر سکتے ہیں گوال پہ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سب فیکٹ ہیں بھائی اب کتابیں جا کے پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ اتنی سی بکوں سے کیا ہوگا تو میں آپ لوگوں کو اور بکے بتا دے رہا ہوں جس میں یہ کٹو کٹ لگا ہوا ہے جیسے کی منتا کے تاریخ میرات سکندری اور جوہر 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 اسٹی ورڈ کے دوارے لکھی گئی ہے ان کا پورو نام مجھے دھیان نہیں ہے پر آپ اگر سرچ کریں گے گوگل پر تو آپ کو یہ بھی کتابیں مل جائیں گے آپ ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اب آتا ہے کہانی میں ٹویسٹ ہمائیو نے اس انسان کو بھی نہیں چھوڑا جس نے اس کو برے بقت میں پناہ دی تھی 1549 میں چوسہ اور 1540 میں بلگرام کا یود ہارنے کے بعد میں ہمائیو نے پنجاب پنات کے امرکوٹ کے راجہ 20 سال کی یہاں پناہ لی اور یہی بعد اپنی گربووتی مہیلہ کو چھوڑ کر کابل بھاگ گیا اور یہی تھی اس کے پراکرما شوری کی کہانی پھر جب 15 سال بعد جب پورے افغان ختم ہو گیا افغان بنس ختم ہو گیا شیرسہ سوری ختم ہو گیا اس کا لڑکا بھی ختم ہو گیا تب یہ آتا ہے دوبارہ ہندو پر بھارت بار حملہ کرنے کے لیے اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں اس نے حملہ کہاں سے کیا ہوگا پنجاب سے کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر اس کی بیوی اور بچے رہ رہے تھے کیونکہ 15 سال بعد تک بیوی نے بچہ بھی پیدا کر دیا تھا جو کی ایک آگے جل کا بوئی بننے والا تھا جو آپ سمجھ رکھتے ہیں اکبر جس نے ہجاروں ہندووں کا قتل کیا ہجاروں ہندووں کا دھرم پریبتن کر آیا فلال یہ تو اگلی ویڈیو میں سالف کریں گے اپنے لوگ کیونکہ اکبر کے اوپر اگلی ویڈیو آئے گی فلال ہمائیو نے پنجاب پر حملہ کیا اور پنجاب پر ہمائیو نے حملہ کرنے کے بعد میں دلی پر حملہ کیا اور اس کے بعد میں یہاں سے مغل دوبارہ سے فیلنے لگے مطلب کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ اتنا مطلب جب اسے کسی نے تڑپایا کسی نے دھمکایا اور یہ بھاگ گیا اور اس کے بعد میں اتنا بڑا ڈرپوک دوبارہ سے آیا 15 سال بعد جب وہ ختم ہو گیا پورا بنشن کا ختم ہو گیا کوئی بچہ نہیں افغان ہوگا تب آتے ہیں ہندووں پر حملہ کرنے کے لیے اور یہ ہندووں پر حملہ کرنے کے لیے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے بات ایک ہی ہے کیونکہ سندھ ندی کے پاس میں جو لوگ بھی رہتے تھے انہیں ہندو ہی کہا جاتا تھا ہندو is a nationality not a religion اور یہاں پر ہمائیو کی ختم ہونے کے بعد میں اکوبر آتا ہے اکوبر نے بھی وہی کیا جو اس کے پاپا اور دادا نے کیا تھا ہندووں کو قدلیام اور دھرم بری برطن جس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمستہ نمستہ جائے ہند بندے ماترم